السلام علیکم ڈی نائنگ جی سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب یقیناً آپ سب ٹھیک ہوں گے جی بچے آپ نے ایکسرسائز نمبر 3.4 کا کوئیچن نمبر 1 کا کام میں نے آپ کو دیا تھا اور مجھے امید ہے آپ نے کر لیا ہوگا آج ہم نے اس کے کوئیچن نمبر 2345 کو کرنا ہے جو کہ ورڈ پرابلمز ہیں اس میں ہمارے پاس کوئیچن کا ڈیٹا ہے ہم سلوشن میں پہلے وہی فارمولا لکھیں گے جو کوئیچن میں ہمیں دیا گیا ہے پھر ہم اس کو لاغ سے ملٹیپلائی کر دیں گے دونوں طرف جیسے کہ ہم نے اپنے پریویس کام میں کیا تھا ادھر بھی میں نے آپ کو سپوس کروایا تھا اور پھر اس کو لاغ کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تھا ادھر بھی ہم دونوں طرف لاغ سے ملٹیپلائی کر دیں گے اب ہم اس کو رینج کریں گے پہلے آجائے گا لاغ پی پھر پلاس n کیونکہ ایکسپونینٹ ہے وہ لاغ سے پہلے آجائے گا n لاغ v is equal to لاغ c اب ہم ان کی ویلیوز پٹ کر دیتے ہیں لاغ پی کی ویلیو ہمیں دی گئی ہے ایٹی تو ہم اس کی جگہ پہ ایٹی لکھتے ہیں گے پلاس n کی ویلیو ہمیں دی گئی ہے فائیو اوور فور تو وہ آجائے گا لاغ 3.1 جو ہے وہ ہے پاور v کی تو وہ آجائے گی is equal to لاغ c ہم نے c کو فائنڈ کرنا ہے اوکے جی اب ہم کیلکولیٹر سے لاغ ایٹین کا لیں گے میں ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں لاغ والا بٹن پریس کر کے ساتھ میں آپ ایٹی لکھ کے اس equal کریں گے تو آپ کا یہ آنسر آجائے گا پلاس فائیو اوور فور پھر کیلکولیٹر سے آپ لاغ 3.1 نکالیں گے تو آپ کا یہ آنسر آئے گا اب اس کو فائیو سے ملٹیپلائی کر کے آپ نے فور کے ساتھ ڈوائیڈ کرنا ہے تو آپ کا انسر یہ آجائے گا اور یہ نمبر ایزٹیز نیچے اتار لیں گے اب یہ دونوں نمبر اپس میں پلاس ہو کے 2.5173 بن جائیں گے اور لاغ c اب لاغ c is equal to 2.5173 اب ہم نے لاغ تک کر لیا تو ہم نے اس کا انٹی لاغ لینا ہے اور انٹی لاغ کا بھی طریقہ میں ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں پہلے آپ شفٹ کا بٹن پریس کریں گے اس کے بعد لاغ کا بٹن پریس کر کے آپ لکھیں گے 2.5173 اور اس equal کریں گے تو آپ کا یہ آنسر آ جائے گا ورڈ پرابلمز میں آپ کے سبی question جو ہیں وہ اسی طرح سے ہوں گے جیسے اس سے آگے والے question میں بھی ہمارے پاس formula لکھا ہوا ہے ہم نے اس formula میں pi کی value put کرنی ہے جو کہ 22 over 7 ہوتی ہے r کی value لکھیں گے جو کہ 2.5 ہے اور اس کا square آئے گا اور h کی value لکھیں گے جو کہ ہمارے پاس 4.2 ہے اور یہ آپ کا question اس طرح سے complete ہو جائے گا اسی طرح پہلے log کے ساتھ ہم solve کریں گے پھر ان کے log لیں گے end پہ جو answer آئے گا اس کا anti log لیں گے اور آپ کا answer آ جائے گا 27.49 اوکے جی آج آپ کا home task ہے کہ آپ نے exercise number 3.4 کے question number 3 اور 4 کا homework کرنا ہے اور جو دو part میں نے آپ کو کر کے send کی ہیں ہیں ان کو بھی اپنی copies پہ note کرنا ہے اوکے جی اللہ حافظ